بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خانو رات میں نے بھگ کر ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ لیا میں رات میں ڈسکس کروں گا شام میں اور ابھی ویہاڑی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ویہاڑی کی آٹھ سیٹیں ہیں چار ایم این اے کے یہاں پر حلقے ہیں آٹھ جو ہیں وہ ایم پی اے کے حلقے ہیں پچھری مرتبہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو دو ایم این اے پی ٹی اے نے جیت لیے تھے اور دو ایم اے جو ہیں وہ نون لیگ نے جیت لیے تھے اور اسی طرح سے چار ایم پی اے پی ٹی اے نے جیتے تھے اور چار ایم اے نون نے جیتے تھے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس مرتبہ صورتحال کیا ہے ان آٹھ سیٹوں پر ویہاڑی میں کن کو ٹکٹ ملے ہیں کیا صحیح ٹکٹ ملے ہیں کہاں پر ٹکٹ امپروو ہو سکتا تھا بہتر ہو سکتا تھا کہاں پر سیٹ کمزور لگ رہی ہے کہاں کون سی سیٹے جو ہیں وہ بلکل پکی کنفرم ہے پی ٹی اے کی یہ ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں تو ہمیں ویہاڑی سمجھ میں آ جائے گا دیکھئے ویہاڑی شروع ہوتا ہے پی پی ٹو نائن ٹو 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 اور اٹھارا کے درمیان ایک زمنی الیکشن لڑا تھا اور وہ زمنی الیکشن ایک ہزار ووٹوں سے یہ ہاری تھی اور اس وقت بھی گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ بھی زبردستی ان کو ہروایا گیا ہے حالانکہ الیکشن جو ہے وہ انہوں نے جیت لیا تھا ان کے والد صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑے پرومننٹ پولیٹیشن ہیں نظیر جٹ یہ ان کے سابزادی ہیں آئشہ نظیر جٹ اور ان کے بہن آرفہ نظیر جٹ بھی ہیں یہ دونوں پی ایس جی ڈاکٹر ہیں آئشہ نظیر جٹ جو ہے یہ خود بھی پی ایس جی ڈاکٹر ہیں یہ ایم این اے بھی لڑ چکی ہیں ایم پی اے بھی لڑ چکی ہیں اور اس مرتبہ ان کو جو ہے وہ دوبارہ ٹکٹ ملا ہے اور ایک دفعہ یہ کانٹروورسی میں بھی آئے تھے ظاہرہ یہاں سے عساق خاکوانی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور عساق خاکوانی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ کانٹروورسی یعنی آپ جانتے ہیں ہلکے کی پولیٹیکس میں بعض افعہ آپ کو جو ہے وہ بخالفت میں امیدوار کھڑاپ کرنا پڑتا ہے یا ویڈرو کرنا پڑتا ہے تو بہرحال یہ اس کانٹروورسی میں بھی خاندان آیا تھا کہ ان کی وجہ سے پی ٹی ہار گئی ہے لیکن بہرحال پی ٹی ان کو ٹکٹ دیا ہے آئشہ نظیر جٹ کو اور یہ سیٹ آئشہ نظیر جٹ نکال لیں گی کافی ان کی پوزیشن یہاں پر سٹرانگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور پی ٹی آئی کا اس طرح سے تگڑا امیدوار کینڈیڈیٹ نہیں تھا کہ جو پی ٹی آئی کو مشکل ہوئی ہو فیصلہ کرنے میں کہ ٹکٹ کس کو جاری کرنا چاہیے تو اس لیے واحد تگڑی امیدوار آئشہ نظیر جٹے تھیں اور ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور امید ہے کہ یہ سیٹ اپنی نکال سکتی ہیں آپ آجائے یہ اگلے حلقے میں پی پی دو سو تیس پی پی دو سو تیس میں ایک فیکٹر بڑا دلچسپ ہے دیکھیں یہاں پر ٹکٹ دیا گیا ہے یہ سید سلمان شاہ مہدی نصیم شاہ کو دیا گیا ہے نمہ نام ہے سید سلمان شاہ مہدی نصیم شاہ یہ بیٹے ہیں بیسکلی شاہد مہدی نصیم شاہ کے اور شاہد مہدی نصیم شاہ جو ہیں یہ ایکس ایم پیر رہے ہیں ایکس ایمینے رہے ہیں پرومیننٹ پولیٹیشن ہے ان کے صاحب زادے سید سلمان شاہد مہدی کو ٹکٹ میرا گیا ہے یہ ماتشی وال کا علاقہ بنتا ہے وہاں کا یہ حلقہ ہے لیکن دلچسپ پہلو یہاں کا یہ ہے اس حلقے کا کہ سید سلمان شاہ مہدی کے سگے چچا ساجد مہدی سلیم شاہ جو ہیں یہ یہاں سے ایمینے ہیں موجودہ ایمینے لیکن یہ ایمینے نون لکھے ہیں اور اگلا الیکشن بیروں نے نون لکھ سے ہی لڑنا ہے یہاں سے تو آپ دیکھیں گے اس حلقے میں دلچسپ بات یہ ہوگی کہ نیچے پی ٹی آئی کے ایمینے ہیں اور اوپر پی ایمینے کے ایمینے ہیں دونوں سگے چچا بھتی جاں ہیں اور دونوں میں اختلافات بھی نہیں ہیں دونوں دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو اب یہاں پر جب ساجد مہدی سلیم شاہ کو سرید سلمان شاہ مہدی کو ٹکٹ دیا گیا پی ٹی آئی کا تو اوپر جو پی ٹی آئی کا ایمینے کھڑا ہوگا سوال یہ پیدا ہوگا کیا کیا نیچے ایمپی اپنے ایمینے کو سپورٹ کر رہا ہوگا کیا اپنے سگے چچا کو سپورٹ کر رہا ہوگا تو اب اس حلقے میں پی ٹی آئی کے لیے نون لکھ کا جو الیکشن ہے وہ مشکل ہو جائے گا اچھا اب آپ سوچیں گے کہ پھر اس صورت میں تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان کو مل لائے نہیں شہیئے تھا ان کو ٹکٹ ان کو صحیح ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور پی ٹی آئی کا تگڑا امیدوار بھی نہیں تھا یہاں سے عساق خاکوانی صاحب پیش دفعہ ایمپی اور امینے دونوں لڑے تھے اور دونوں ہار گئے تھے پھر وہ آپ کو پتا یہ بعد میں کیا ہوا تو عساق خاکوانی صاحب جتے جانے کے بعد یہاں پر اور کوئی پی ٹی آئی کا تگڑا امیدوار نہیں تھا تو ٹکٹ سید سلمان شاہ مہدی کو یعنی بیسیکلی تو سید سلمان شاہ مہدی پہلی دفعہ ایلیکشن لڑنے ہیں نوجوان ہیں زیادہ ہلکے میں اس طرح سے ایکٹیب نہیں رہے لیکن ان کے والد اور ان کے خاندان جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ یہاں کی فیملی ہے تو اس لحاظ سے تو ان کا ٹکٹ بلکل صحیح ہوا ہے لیکن اب دیکھنے کا پہلو اس میں یہ ہے کہ جب یہاں سید سلمان شاہ مہدی کو ٹکٹ نیچے مل جائے گا اور اوپر ان کے اپنے سگے چچا نون لیگ سے ایلیکشن لڑنے ہوں گے تو پھر کیا دلچسپ صورتحال ہوگی پھر کیا صورتحال ہوگی کیا یہ جو سلمان شاہ مہدی ہیں یہ اوپر جو بھی ایمین اے پی ٹی کے طرف سے آئے گا اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے یا نہیں کریں گے یا اپنے چچا کو سپورٹ کریں گے اور گمان یہی ہے کہ یہ اپنے چچا کو سپورٹ کر رہے ہوں گے جو کہ شاہد مہدی نسیم شاہ کے سگے بھائی ہیں تو ظاہر ہے بیسکلی ہیڈ آف دی فیملی ہو گئے شاہد مہدی نسیم شاہ تو شاہد مہدی نسیم شاہ جو ہیں ایک سیٹ پر نیچے ان کا بیٹا لڑ رہا ہے اوپر والی سیٹ پر ان کا بھائی لڑ رہا ہے دونوں سیٹوں پر وہ ہیڈ آف دی فیملی سپورٹ اگر کر رہے ہوں گے تو آپ سوچئے کہ پی ٹی آئی کی جو ایم میں نے کی سیٹ ہے وہ تھوڑا سا سفر تو کرے گی یہ پی پی دو سو تیس ہو گئی جی اب آجائیں پی پی دو سو اکتیس میں پی پی دو سو اکتیس خالد نسیم دوگر کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ بورے والا شہر ہے یہاں سے ان کو ٹکٹ ملا ہے یہ ینگ ہیں یوتھ میں ان کی بہت اچھی ورکنگ ہے ایک عرصے سے یہ ٹکٹ کے امیدوار تھے پیشی مرتبہ ویسے ان کو ٹکٹ ملا بھی تھا دوزار اٹھارہ کا لیکن یہ ہار گئے تھے اس مرتبہ ان کے ورکنگ اور زیادہ اچھی ہے جتنے کا کافی امکان ہے تو یہ پی ٹی آئی نے اپنے ینگ ورکر کو ٹکٹ دیا ہے یہاں سے خالد نسیم دوگر کو تو دیکھیں یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں اچھا اب آجائیے جی دو پی پی دو سو پتیس ماچی وال کا علاقہ یہاں سے اجاز سلطان بندیشہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ دوزار اٹھارہ میں بھی پی ٹی آئی کے امپی اے تھے اور اس سے پہلے اگرچہ کہ دو الیکشن ہار چکے ہیں لیکن دوزار اٹھارہ کا الیکشن یہ جیت گئے تھے امپی اے کا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے تو اس مرتبہ یہ ٹکٹ ریپیٹ ہو گیا ہے دو سو تیتیس میں اگر آپ آ جائے اچھا دو سو تیتیس سو چوتیس یہ دلچسپ کہانی ہے یہ سنیں یہ کہانی مزیدار ہے یہ جو دو سو تیتیس سو چونتیس ہے یہاں سے پی ٹی آئی کے جو ام اینے ہیں وہ طاہر اکبال چودری ہیں جو پی ٹی آئی کے سٹنگ ام اینے یعنی ابھی دوزار اٹھارہ سے دوزار تیس تک ام اینے نگے رہے ہیں بائیس تک ان فیکٹ تو یہ جو تھے یہ پی ٹی آئی کے جو ام اینے طاہر اکبال چودری ہیں ان کے نیچے دونوں حلکے آتے ہیں اچھا پچھری مرتبہ طاہر اقبال چودی صاحب نے کیا کیا طاہر اقبال چودی صاحب نے پچھری مرتبہ اپنے بھائی زاہر اقبال چودی کو لڑانا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو شہر کی سیٹ پر لڑایا ویہاڑی شہر کی انہوں نے سوچا کہ یہ علاقہ میرا تگڑھا ہے یہاں پہ میرا ووڈ بینک اچھا ہے بھائی کو یہاں لڑا دیا اور دوسرا جو امیدوار تھا رائے زہور کھرل رائے ظہور کھرل کو انہوں نے دھکیل دیا پچیس کلومیٹر دور دہاتی علاقے میں کہ وہاں سے جا کے لڑ لیں اچھا ہوا یہ خدا کی کرنی کہ رائے ظہور کھرل جو ہیں یہ جیت گئے گاؤں سے لیکن شہر کی سیٹ سے ایم پی اے جو تھے تاہر اقبال چودری کے بھائی زائد اقبال چودری وہ ہار گئے اچھا یہ بیگرانڈ بزانے کا مطلب یہ ہے کہ اس مرتبہ پھر تاہر اقبال چودری نے کیا کیا ہے تاہر اقبال چودری نے اس مرتبہ یہ کیا ہے کہ زائد اقبال چودری کو جو ہے اب دھیاتی علکے میں بھیج دیا ہے اور سوچا کہ وہاں سے پی ٹی جنگ پیشتے پہ جیت گئی تھی تو وہاں سے میرا بھائی جیت جائے گا اور رائے ظہور کھرل کو جو ہیں وہ اٹھا کے یہاں پر لے آئے ہیں شہر میں تو سوائپ کر دیا ہے لیکن امکان یہ ہے کہ رائے ظہور کھرل اس دفعہ پھر جیت جائیں گے تو رائے ظہور کھرل کا میں آپ کو ایم پی اے تھے دوزہ اٹھارہ میں ممبر ڈسٹرک کاؤنسل رہ چکے ہیں انیس سو ستاسی سے انیس سو اکانوے میں انیس سو ترانوے سے انیس سو ستانوے میں اور نازم ڈسٹرک کاؤنسل رہ چکے ہیں دوزہ 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 چھے تک تجربہ کار آدمی ہیں علاقے میں ان کی کافی برث ہے رائے ظہور کھرل اب بہاڑی شہر میں تاہر اقبال چودری کے نیچے ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے اور ان کے بارے میں کافی امید ہے کہ یہ جیت جائیں گے لیکن دوسری طرف دوزہ چونتیس جو اب بہاڑی شہر سے پچیس کلومیٹر دور ظہر اقبال چودری کو ٹکڑ دیا گیا ہے ظہر اقبال چودری تاہر اقبال چودری کے چھوٹے بھائی ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیشتہ پیشتہ الیکشن شہر سے لڑے تھے ہار گئے تھے اس مرتبہ بھائی نے ان کو بھیجا کہ جہاں سے پیشتری مرتبہ ہم جیتے ہوئے تھے ہماری پی ٹی اے جیت گئی تھی تو وہاں سے جا کر تمہیں الیکشن لڑو لیکن ماہ پر بھی ان کا الیکشن آسان نہیں ہے ایک تو پہلے یہ کبھی جیتے نہیں ہیں جلہ چیئرمنٹ کا الیکشن بھی ہارے ہوئے اچھا ایم پی بھی ہارے ہوئے ہیں اچھا ان کا مقابلہ پی اے میلن کی ایک پرامنٹ شخصیت سے ہوگا ان کا نام ہے نائم خان بھابا یہ سابق صوبائی وزیر زراعت رہے ہیں اور ان کا بڑا ہولڈ ہے یہاں پر اور یہ ان کا گاؤں ہیں یہ وہاں سے پی اے میلن کے جو ہیں نائم بھابا کافی سٹرانگ امیدوار ہیں تو زائد اقبال چودری کا مقابلہ اس مرتبہ بھی یہ ویہاری اور میلسی کا دہی علاقہ بنتا ہے بیسیکلی تو وہاں سے یہ مقابلہ اس طفح بھی آسان نہیں ہوگا اس جگہ پر پیچھے کے دو اور امیدوار بھی تگڑے امیدوار تھے ان میں سے ایک سلمان خان بھابا تھے ان کو ٹکٹ مل جاتا تو یہ نائم خان بھابا کا اچھا مقابلہ کر سکتے تھے دوسرا جو ہے یہاں سے شہزاد کھچی بھی امیدوار تھے یہ جو کھچی برادری میں آگے جا کے کھچیوں کے بارے میں بتاتا ہوں بھائی دونوں بھائی ایم پی ایم اینے تھے پچھلے مرتبہ اگلے ہلکے میں ان کے یہ کزن ہے اور کھچیوں نے کافی کوشش کیا کہ اپنے کزن شہزاد کھچی کو ٹکٹ دلا دیتے اگر یہ ان کو مل جاتا ٹکٹ تو بھی یہ ایک بہتر امیدوار ہوتے یعنی زائد اقبال چودری سے ایسا لگتا ہے کہ دونوں بہتر امیدوار موجود تھے اب زائد اقبال چودری جو ہیں لیکن چونکہ ان کے بھائی امی نے ہے تاہر اقبال چودری تو ان کے کہنے پر ان کو ٹکٹ ملا ہے اب دیکھیں کہ اس حلقے کا کیا بنتا ہے اچھا دو سو پینتیس میں اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر محمد جہازیب خان کھچی کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ کے دمیان یہ تائیس دن کے لیے پہلے امپئے بنے زمینی الیکشن ہوا تھا جنرل الیکشن سے پہلے انہوں نے لڑا اور جیت گئے تائیس دن کے لیے امپئے بنے پھر یہ دوزار تیرہ کا الیکشن ہوا یہ جیت گئے اور پھر دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تو دوبارہ جیت گئے تو تین دفعہ یہ امپئے رہے ہیں خود اور پھر ان کے جو والد ہیں وہ پانچ دفعہ ام اینے رہے ہیں اور ان کے بھائی اورنگ زیب خیچی اس وقت بھی سٹنگ ام اینے اس وقت سٹنگ ام اینے سے مراد دیا ہے کہ ابھی جو ریزائن کیا پیٹی اینے تب تک وہ ام اینے تھے دوزار آٹھ سے دوزار بائیس کے درمیان تو بھائی ام اینے والد پانچ دفعہ ام اینے خود تین دفعہ ام پئے اور جہاں زیب خیچی کو جہاں سے میل سی کا یہ علاقہ بنتا ہے تو پی پی دو سو پینتیس میں جہاں زیب خیان خیچی کو ٹکٹ دیا گیا ہے اچھی اچھا ٹکٹ دیا گیا ہے اور یہ سیٹ یہاں سے یہ جیت لیں گے آگے آجائے یہ دو سو چھتیس آخری آٹھمہ جو بہاڑی آٹھ ہے پی پی دو سو چھتیس یہ علی رضا خاکوانی کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ ٹبا سلطان پور کا علاقہ بنتا ہے جہاں پر یہ ہلکا ہے یہ ایم پی اے تھے پیٹھے کے دوزار اٹھارہ سے تیس کے دمیان یہ چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی ریونیو ریلیف ان کنسولیڈیشن رہے ہیں اور یہ چیئرمن پنجاب فود ایتھارٹی رہے ہیں ابھی پندرہ بیس دن پہلے تک تو علی رضا خاکوانی جو ہیں یہ بھی کافی اچھے تگڑے امیدوار ہیں ایکٹیب نوجوان ہیں اور ان کو علی رضا خاکوانی کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے پھر یہ اپنا ٹکٹ جیت سکتے ہیں تو اب اگر میں آٹھ سیٹوں کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا نالیسس جاتے تھے کر دوں تو مجھے جو سیٹ خطرے میں لگ رہی ہے وہ لگ رہی ہے زاہد اقبال چودری کی اور باقی مجھے لگتا ہے کہ سات سیٹیں پاکستان جو ہے پاکستان طریقہ صاحب وہ جیت سکتی ہے زاہد اقبال چودری کو بھی اگر دھیات میں ہوا ان کو لے جائے تو لے جائے لیکن یا عمران خان کی لیکن خود وہ بظاہر کمزور امیدوار لگ رہے ہیں ایک تو ان کا علاقہ نہیں ہے گاؤں سے شہر سے پچیس کلومیٹر دور وہاں پر ان کو کوئی جانتا نہیں ہے ان کا کوئی آفس نہیں ہے ان کا کوئی ڈیرہ نہیں ہے اور مقابلہ وہ کرنے جا رہے ہیں نئیم بھابا کا ان کو آؤسائیڈر سمجھا جا رہا ہے امپورٹڈ امیدوار مانا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ امیدوار ہے تو اس طرح کی صورتحال ان کے حلقے میں ایک کانٹروورسی سی پیدا ہوئی بھی ہے باقی مجھے لگ رہا ہے کھچیوں کی سیٹ کلیر ہے علی رضا کی سیٹ کلیر ہے رائے زہور خرر بھی سیٹ نکال جائیں گے ویہاڑی شہر سے پھر بندیشہ صاحب بھی سیٹ نکال لیں گے خالد نسار دوگر ان کا دیکھنا پڑے گا ان کے مقابلے میں کون آتا ہے لیکن امید ہے کہ اچھی سیٹ ہوگی سید سلمان شاہ مہدی بھی نکال جائیں گے اور آئیشہ جڑ بھی سیٹ نکال لیں گی تو یہ جی ویہاڑی ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ چند گھنٹے بعد میں آپ کے سامنے لئیہ کو پیش کروں گا تو لئیہ میں پانچ سیٹیں ہیں اور لئیہ میں بھی صورتحال کافی دلچسپ ہے اور وہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے اور کافی جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ وہاں پہ ایک دو پرچی امیدواروں کو بھی ٹکٹ ملا ہے ایک دو فیورٹ امیدواروں کو ٹکٹ نہیں ملا تو لئیہ کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کے بعد شیئر کروں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ